آج فائنالی ہم اسکردو پہنچ ہی جائیں گے جو کہ ہمارا مشن تھا کراچی تو اسکردو یہ کافی لمبا سفر تھا ہمارا جو کہ اتنا آسان نہیں تھا کراچی سے ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کیا پہلے دن گمبٹ سندھ میں سٹے گیا نیکس ڈے ہم گمبٹ سے گئے بہاولپور بہاولپور سے لاہور لاہور سے راولپنڈی راولپنڈی سے مان سیرہ مان سیرہ سے باٹا کنڈی اور باٹا کنڈی سے بابوسر ٹاپ سے ہوتے ہوئے اسطور پہنچ گئے تھے اسطور میں ہم راما لیک گئے نانگا پربت گئے اور نانگا پربت سے درلے لیک گئے اور درلے لیک سے ہم چلم پہنچ گئے تھے اور کل ہم چلم سے گئے منی مرک اور منی مرک سے واپسی چلم آ گئے تھے اور فائنالی آج ہم چلم سے دیوسائی اور دیوسائی سے اسکردو جائیں گے اور دیو سائی بھی ہمیں بہت خوبصورت دیکھنے کو ملا دیو سائی میں شہوسر لیک پہ برب جمع ہوئی تھی بڑا ہی خوبصورت منظر تھا دیو سائی ہمیں خوبصورت دیکھنے کو تو ملا لیکن پورے دیو سائی کا راستہ بہت زیادہ خراب تھا ٹوٹلی آف روڈ، انگینت وارٹر کروسنگ، گلیشئر، چڑھائیاں مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں صبح دس بجے سے لے کر پانچ بجے تک ہم نے پورے دیو سائی میں دس سے بیس کی سپیٹ پر بائیک چلائی ہے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کا راستہ کتنا خراب تھا خیر راستہ خراب ہونے کے باوجود ہمیں بہت ہی مزا آیا تو آج کبھی ہمارا سفر ایڈوینچر سے بھرپور ہونے والا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک لازمی دیکھیں جلدی سے یہاں پر ایک کپ چاہ پیتے ہیں ناشتہ نہیں کریں گے ہم گیسی لیٹ ہو چکے ہیں اگر آپ نے کھانا کھانا ہو چائے پینی ہو تو یہ ماما ہوتل ہے یہاں پر آئیں یہ ہوتل کا جو ہے میں نے صرف آپ لوگوں کے لئے بتایا ہے کیونکہ کل اور پڑھ سو ہم نے ہوتل پہ بہت زیادہ پیسز آیا کر رہے ہوں کھانا بالکل نہیں کھایا گیا پورے نو بجھ رہے ہیں اس وقت جب میں نے سفر اسٹارٹ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سخر لنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحج القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيِّمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا وَسِعَا قُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَلَا يَوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الحمدلللہ فائنل سفر اسٹارٹ کر ہی دیا میں نے سوچا تھا بس سات بجے نکل لیں گے نو بج گیا خیر جلدی کسی چیز کی نہیں ہے لیکن ایک جو ہے پھر وہ ایک انرجی نہیں ریتی اب یہاں سے ہم تھوڑا سا آگیا ہے کہ انٹری کروائیں گے پہلے جب میں آئیتا تھا تین سو روپے تھے شاید ابھی پانسو روپے ہیں اسلام علیکم کرم اللہ لگا لوکلز کے لئے پچاس روپے ہیں نیشنل جو باقی ادر سیٹی سے آتے ان کے لئے پانسو روپے ہیں اور فورٹی ڈولر فورٹی ڈولر کا مقصد دیا ہوئی اپنا لبالگر اندازن گیرہ آزار تقریباً گیرہ آزار پانسو جی جی اس کو کراچی سے بائک پر آئے سب کا یہ ریکشن ہوتا ہے دیو سائی کے اندر جائے نا ایک الگی خاموشی یہ الگی سکون ہے بہت سکون ہے دیو سائی کے اندر چلیں جی الحمدللہ ہم انٹر ہو گئے ہیں دیو سائی نیشنل پارک میں اب یہ دیو سائی میں انٹر ہونے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد جو ہے نا شیو سر لیک آئی گیا اور شیو سر لیک جو ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت لیک ہے شیو سر لیک پر جو ہے نا قدرتی دل بنا ہوا ہے آپ اوپر سے دیکھتے ہیں نا تو پورا الگی دل نظر آتا ہے اور اس مرتبہ تو جو ہے نا برب بھی جمع ہوئی ہے ابھی تک اس کے اوپر شیو سر لیک پر اس لیک کی خاصیت یہ بھی ہے کہ جیسا آسمان کا کلر ہوتا ہے نا ویسا ہی جو ہے نا لیک کا کلر ہوتا ہے بہت خوبصورت لیک ہے اور شیو سر لیک کے بعد آئے گا کالا پانی کالا پانی کے بعد آئے گا بڑا پانی اور کالا پانی کے بعد جو ہے نا راستہ جو ہے نا وہ تھوڑا خراب ہے تھوڑا نی کو زیادے خراب ہے کیونکہ وہاں پر کیچڑ ہوتی ہے بہت زیادہ بڑا پانی کے بعد پھر ہم آگے نکل جائیں گے اس کردو کی طرف اس کردو سے پہلے جو ہے نا سدپارہ لیک آئے گی سدپارہ لیک بھی ہے اور اس کو سدپارہ ڈیم بھی کہتا ہے پہلے جو ہے نا وہ لیک تھی بعد میں اس کو ڈیم بنا دیا گیا تھا اور چلم سے اگر دیو سائی کے راستہ آپ اس کردو جاتے ہیں تو یہ سو کلومیٹر بنتا ہے تو یہ سو کلومیٹر آف روڈ اور اس طرح کا کارپیٹیڈ روڈ دونے ہی ہوتے ہیں چڑھائیاں اترائیاں دونے تو کم سے کم پانچ گھنٹے لگیں گے میرے حساب سے اور آپ سامنے کا منظر دیکھیں سبحان اللہ دیو سائی کو جو ہے نا وہ دنیا کی چھت بھی کہتے ہیں یہ اتنی اونچائی پر ہونے کے باوجود یہ ایک فلیٹ میدان ہے اب ہی ہم آگے جائیں گے نا یا جوتے گلے نہیں کرنے آج مجھے نا جوتے گل ہو جاتے نا پھر تھنڈ لگتی ہی رہتی ہے دیو سائی کو جو ہے نیشنل پارک کا جو ہے نا درجہ دے دیا گیا تھا وہ جائے یہ تھی یہاں پر جو ہے نا بورے ریچ ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے ایسے پرندے ہوتے ہیں جو کہیں بھی نہیں دیکھے جاتے ہیں پھر وائل لائف والوں نے یہاں کی ذمہ داری لی اور یہ چارجز بھی وہی لیتے ہیں تو یہاں کی جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں پر جانوروں کے شکار پر پابندی ہے بورے ریچ ایک وقت میں یہاں پر بہت زیادہ ہوا کرتے تھے لیکن جو ہے نا لوگوں نے شکار کر کر کے ختم کر دیا دو چار ہی بچیں یہاں پر بورے ریچ میرا بجوتہ بچا لیا میں یہ دیکھیں سامنے جتنے بھی نہیں گھوڑے ہیں اور اتنے پیارے لگ رہے ہیں اور سامنے کا منظر بھی بہت پیار ہے یہاں کے جیسا صاف سترہ اور بلو آسمان آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا بہت زیادہ کیلئر بلکل بلو آسمان بہت زبردست بھی ہوگئے گھوڑے چیک کریں گھوڑے اور گھدے وارٹر کروس ہی آگئی ہے یہ نکال لیں پہلے پھر میں نکال لوں اور میرے لئے تا الحمدللہ بلکل ہلوہ ایزی ہے لیکن جوتہ وہ چڑھائی ہے آگئی تو پیشلی بھی آپ میری دیوسائی کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو انفورمیشن زیادہ ملی گی یہاں کی پیس کلچ کا استعمال کرنا پڑ لائے تھوڑا ادھر سے لے لیتے ہیں آسانی سے جائے گی اب یہ کار والے نے بھی سب کو اتار دیا پھر لے کے گئے ان کو میں نے اتار دیا تھا بیچی اصل میں ایک تو چڑھائی اوپر سے پھتر پھتر میں پھس گئی تھی بائیک اور پھر اوپر سے اتنا لوڈیٹ سامان ٹاپ بوکس بھی سائیڈ بوکس بھی اور ہمارے ساتھ پتہ نہیں بیٹ سین یہ ہوگیا ہے کہ یہاں سے دونوں کشن پہ کٹ لگ گئے اب یہ چڑھائی ہے یہاں سے چڑھ کے اوپر کی طرف جانا ہے اب یہ پھتر والی جگہ آتی ہے اس میں پھر بائیس سیلو کرنا پڑ جاتی ہے جیسی میں گاڑی روک رہا ہوں بند ہو رہی ہے یہ ترول تو ختم نہیں ہوئی ہے لائٹ نہیں تھی دو دن چھے چلم میں کیونکہ دو دن اسٹے ہوئے ہیں چلم میں یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ جو بائیک میں چارج ہے لگا ہوا ہے یہ اس کی بطولت آپ دیکھ رہے ہیں ونہ یہ ویڈیو نہیں بنتی اب یہ دونوں طرف برف آگئی ہے اب تو برف میں رکنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے کیونکہ جو ہے اتنا برف میں رک چکے ہیں یار یہ لوگ کیوں اتنا رک رہے ہیں میرے سمجھ میں ہی آرہی ہیں کیچڑ آگئی ہے یار یہ میں اپنا وائزر اتار رہا ہوں اندر فوک بن رہی ہے اور مجھے کچھ نظر نہیں آرہا ہے سانس بھی نہیں لی جاری یہ فرسٹ کیچڑ آگئی ہے اس میں سے تو ہم نے نکال لی آرام سے اس پہاڑ سے گھومتے ہی شیو سر لے گا جائے گی سبحان اللہ یہ تو جمی ہوئی ہے پوری برف میں کیا منظر ہے یار آپ کو ابھی ڈرون شوٹ دکھاتے ہیں آگئے شیو سر لے گئے دیں گے پورا دل بنا ہوا ہے پیچے پہاڑ پہ برف اور پیچے بادلوں کا منظر سبحان اللہ بہت خوبصورت منظر ہے بہت خوبصورت میں اب وہ قریب سے بھی اس کا ویو دکھاتا ہوں بہت خوبصورت ہو رہی ہے اس وقت لیک اور ایک شاندار لیک لگ رہی ہے بالکل راستہ تھوڑا خراب ہے لیکن جاتے ہیں تھوڑا سا دلدل نوما راستہ ہی یہ دیکھیں جناب کیا منظر خوبصورت اگر آپ کو بیچ میں پانی نظر آ رہا ہوں تو آسمان کا شیڈ آ رہا بالکل جیسا آسمان ویسا ہی لیک کا کلر ہے بہت موٹی موٹی بارا جمع ہوئی پتر بیکھ کے دیکھتے ہیں اس میں یہ تو پول جمع ہوئی ہے لیکن جا نہیں سکتے اس کے اوپر ابھی ہماری بائیک میں پیٹرل بھی ختم ہو چکا ہے دی اینڈ ریزرف پہ لگ چکی ہے بائیک اور سیکنڈ یہ ہمارے پاس کیچ بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ اسطور سے لے کر اس کردو تک کوئی ایٹی ایم نہیں ہے اور یہاں پر کوئی پیٹرل پم بھی نہیں ہے اور ہم اتنا سکون سے سفر کر رہے ہیں اتنا بے خوف ہو گئے اور بڑے مزے سے سفر کر رہے ہیں مجھے آئیڈیا ہے اس کردو تک ہم پہنچ جائیں گے تو بس ابھی تھوڑے سی دیر یہاں ٹائم بھی سپنٹ کرتے ہیں اور آگے کی طرح اب اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں ساڑھے گیارہ ہو گئے ایک گھنٹہ یہاں گزار دی ہے اور شیصر لیک کے بعد جو پوائنٹ آتا ہے وہ آئے گا کالا پانی کالا پانی دو ہیں ایک تو یہ تو بہت مشہور ہے دیو سائے والا کالا پانی اور ایک درلے لیک سے آگے ہے کالا پانی اور یہ لیک کے بعد آگے کیم بھی لگے وہ ہوتا ہے لیکن شاید ابھی نہیں لگے ہوئے ایک کیمپ یہاں لگے ہوئے ہوتا ہے سٹیک کرنے کے لئے ایک کالا پانی پہ اور ایک بڑا پانی پہ یہ بادل دیکھ رہے ہیں ہم اور یہ میرے سیدھا ہاتھ پہ جو منظر دیکھ رہے ہیں اب سارا منظر اسی طرح کا دیکھنے کو ملے گا آ بڑی آؤ بسم اللہ پرکٹنوں میں جوت ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا یہ تو گلیشیر ہے گلیشیر کیا پڑ سے لگے جانا پڑے گے اس سے لیپ تو نہیں ہوگی چلیں چھے کرتا ہے لام آلے گا اب موسم جو ہے نا تھوڑا عجیب و غریب ہو رہا ہے تھنڈ ہو رہی ہے اور اوپر سے جو ہے نا سورج تپیش والی گرمی دے رہا ہے ہیلمیٹ کا وائزر جو ہے نا کی بیکار ہو چکا ہے مطلب میں اس کو پر کرتا ہوں نیچے ہو جاتا ہے اور اندر فوق بنتی اور مجھے کچھ نظر بھی نہیں آتا سانس بھی نہیں آتی کھولنے میں ایک نقصان یہ بھی ہے یہ جو ہوا آرہی ہے نا پھنڈی پھنڈی اور اوپر سے دھوپ یہ ہماری جل خراب کرے گا لاسٹ ٹائم یہ میرے ساتھ ایسی ہوا تھا کہ میری پوری جل جو ہے نا وہ خراب ہو گئی تھی سیرسر لیک کے بعد جو ہے نا وارٹر کروسیں بہت زیادہ ہیں سبحان اللہ میری دونوں طرف جو ہے نا میدان ہے سیدھے ہاتھ پہ بھی الٹھے ہاتھ پہ بھی اور بیچ میں سے ایک آف روڈ گزر رہے دیکھیں نیچے اوپر نیچے اوپر اس طرف سے جانا دیں یہ دیکھیں کالا پانی نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور سامنے اگر آپ کو ایک چوکی نظر آ رہی ہو کافی دور وہ کالا پانی کا مین پوائنٹ ہے جہاں پھول بنا ہو ہے باکہ دیکھیں دور سے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نالے کا پانی ہے گٹر کا لیکن یہ بلکل صاف شفاف پانی ہے قریب سے بھی آپ کو لیا کر دکھاتا ہوں میں بھی یہ آگیا جناب کالا پانی یہاں پر تو کیمپ نہیں لگیا ہوئے تو یہ ہے جناب کالا پانی اس طرف سے جا رہا ہے اور اس طرف سے آ رہا ہے اس کا شیٹ دیکھیں بلکل کالا کالا ہے لیکن یہ پانی بلکل صاف شفاف ہے موسیقی موسیقی ملتی رہی یہ تو دھوپ نکلی ہے ایک دو دین میں تو یہ سوگا بھی ہے ورنہ بہت زیادہ خراب تھا ہی یہ دیکھیں جناب والا میدان صرف میدانی میدان ہے خاموشی رہے ہیں اب یہاں پر مجھ سے بہت سے لوگوں نے پہلے بھی پوچھا تھا کیا یار یہ اتنا ہی بلو آسمان ہے تو بھائی ہاں یار یہ اتنا ہی بلو آسمان ہے سامنے بارش بھی ہو رہی ہے مجھ آپ کو شیڑ نظر آ رہا ہے نا وہ بارش ہو رہی ہے مجھ آپ پہ لگ گئی یار چاروں طرف کا منظر ایسا ہے بس بار بار دل کر رہا رکھ کے دے ہوں دو تین مرتبہ تو میں رکا بھی ہوں بریک پہ بڑا پتر لگ گیا بریک بالکل اوپر ہو گیا اور یہ بھی تھوڑا سا تیوڑا ہو گیا صحیح صحیح یار کیا خوبصورت منظر ہے اللہ فکر آپ یقین کریں یار ایسا لگتا ہے یہ الگی دنیا ہے اور آپ سامنے منظر دیکھیں کہیں دھوپ ہے کہیں چھاؤں ہیں بادلوں کی وجہ سے اس طرف بھی نظر آ رہا آپ کو دیکھیں پورے پہاڑ پہ چھاؤں ہیں اور اس طرف دھوپ ہے یار کیا اللہ پاکی قدرت ہے حیران کرنے والے نظار ہیں مطلب یار مطلب آپ سامنے کا منظر دیکھیں ٹھیک ہے اور میرے بالکل بیک کا منظر دیکھیں سائٹ کا منظر بالکل الگ ہے بالکل کلیہ رہے آپ پکڑ کے بیٹھنا بہت گہری کیچڑا یہ تو سارا بیک گیا چلیں جی یہ آگیا بڑا پانی اور ہم بھی یہاں پر تقریباً آدھا پون گھنٹہ سپینٹ کریں گے اور پھر آگے نکلیں گے اب بھی ٹائم ہو رہا ہے ٹیٹھ بجرہ بھی ایک بیس ہو رہا ہے اور یہاں میری ملاقات ہوئی تھی روزی گیبریل سے یہ دیکھیں میرے جھوٹوں کا پانی ہے دیکھیں کتنا پانی ہے میں اتنا نکال بھی چھکوں تو یہ ہے جناب بڑا پانی یہاں بریج بھی بڑا بنا ہوا ہے اور ایکسٹر بریج بنا ہوا ہے موسیقی تو یہ تھا جناب بڑا پانی اور یہاں پر زیادہ تر جو ہے نا اسکردو سائٹ سے لوگ آتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فورنر سب سے زیادہ آتے ہیں کافی خوبصورت اور یونیک جگہ ہے چاروں طرف کے نظارے ایسے ہیں بس آپ دیکھتے ہی جاؤ تو ہم اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں ٹوورڈز اسکردو اب بڑا پانی کے بعد جو پوائنٹ آئے گا وہ ہوگا ستپارہ لیگ اور ستپارہ ڈیم اس کے بعد ہم فائنلی اسکردو میں انٹر ہو جائیں گے جو یہ ہمارا چیلنج تھا کراچی سے اسکردو تک کا کیا بلیو یہ مائک توڑی ہے دو پیچے سپرمین بن جاتیوں ستے کھا کے بھی بن جاتیوں پتے کھا کے نہیں بنتی دیرائی فروٹ کھا کے بن جاتیوں ہاں بتاؤ دیرائی فروٹ کھا کے بن جاتیوں کیا بن جاتیوں سپرمین سپرمین چھوٹی رائی بین دلتی ہے میں نہیں دلتی پاک جائے گا چلے جی دو بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں ناشتہ تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا اور یہاں کچھ ملتا بھی نہیں ہے تو ہم نے درائی فروٹ ہی کھا لیا درائی فروٹ یار واقعی اس وقت نعمت لگ رہا تھا آرڈر کروسنگ کافی بڑی بیک تو بیسی گیلا ہو گیا تھا سوڑ دو بیک کا کیا کرنا ہے چلے جی کلچ چھوڑتے ہم سائٹ سے نکالتے ہیں گو پرو کی جو ہے نا میں سٹیبلائزیشن اون رکھتا ہوں تو آپ کو پتا نہیں چلتا ہوا یہاں پر کتنے گڑے ہیں کیا ہے اگر میں اس کی سٹیبلائزیشن ہٹا دونا تو پھر پتا لگے گا کتنی اونچی نیچی اور خراب جگہ ہیں کیا ہوگی دم نکالا اس کا چڑھائی پہ اصل میں جو ہے نا یہاں پر اوکسیجن لے والے بہت کم اور جب یہ شیشہ نیچے ہو جاتا نا تو ساس نہیں آتی اندر فوق بن جاتی ہے اور یہ خود ہی خود ہی نیچے ہو جاتا ہے پاؤں سے زور لگانا پڑا ہے آگے نا شاید اس کی گاڑی پھج گئی آگے بن دے گی نا لیکن نیچے اب کچھ پتا نہیں ہے کیا ہے بس کافی گھیرا پانی ہے کلے چھوڑ دیا میں نے اسی وجہ سے جانے دوں اسے لیے سی سائیڈ پہ آ رہے ہیں دبل سوارین بیٹھے رو نکال دوں گا انشاءاللہ سیلیوٹ تو ہمارے پاس دیں نا کمرہ بھر کے جمع ہو گئے یہ گلیشیا رہی ہے ہمارے پاس دیں نا نہیں نہیں جاؤں میں کلے تو لیا ہوں گا دو منٹ میں اکیلے تو میں شیر ہوں آپ یہ دیں کتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے گاڑی یہ نکال ہی نہیں پا رہی ہے اس کردو سے کالا پانی کی طرف جو راستہ ہے وہ بہت زیادہ ہیں یہاں سے گلیشیا رہے ہیں اور راستہ خراب ہے آپ سامنے کا منظر دیکھیں وہاں بارش ہو رہی ہے ریگولر اور یہاں دیکھیں کیسا کلیر موسم ہے یہاں کیا اس کے برابر میں بھی کلیر ہے صرف وہاں بارش ہو رہی ہے اور اس طرح تھوڑے بات آلے یہ لوگ یہ میں آپ کو چشمے کے در یہ دکھایا ہے آپ لوگ یہ منظر دیکھیں دیکھ لیا اب اس کو دیکھ کے کچھ یاد آرہا ہے یہ بچپن میں جب ہم انڈو ایکس پی چلاتے تھے تو اس طرح کا منظر اس کے اندر آتا تھا یہ اس سے گرین ہوتا تھا اور پیچھے بلکل اسی طرح کا بلو اور وائد آسمان بلکل سہم اسی کی طرح ہے اگر لوگوں کو یاد ہوتا ہوں ایسا لگ رہا آسمان پیچھے لگایا ہوئے نقلی لگایا ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ سیکڑوں گاڑیاں جو ہے نا اس کردو سائٹ سے دیو سائے میں انٹر ہو رہی ہیں ابھی بھی چھے گاڑیاں آگے سے آرہی ہیں اور پر ہیڈ جیسے منی مرگ میں کام کیا ہوئے دیکھیں ون ٹو ٹری فور فائف سیکس نمبر بھی لکھا ہوا گاڑیاں پہ یار آج بھی جو ہے نا صحیح والا ایڈوینچر ہوئے پورا راستہ آف روڈ ملے چھڑائیاں اترائیاں دس اور بیس کی سپیٹ پہ ہم جو ہے نا چلم سے یہاں پر آئے اور اب مجھے تھوڑی تھوڑی ٹینشن ہو رہی ہے پیٹرول کی بس یار پیٹرول ختم نہ ہو ورنہ اور ایڈوینچر ہو جائے گا میں بہت بورا تھک چکا ہوں بائک اپڑھ لائکے بہت اچھی چڑھائی تھی بائک خود بہ خود پیچھے جاری تھی ان دونوں کو ہوتا رہے ٹریکنگ کر کے آئے دو منٹ کی اور سامنے منظر دیکھیں جنابے والا تین بچ کے چونتیس منٹ ہو رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے صرف پچاس کلومیٹر کیا ہے پچاس کلومیٹر اس کردو ابھی باقی ہے ابھی جو اترائیاں ہیں وہ اتنی مشکل نہیں ہیں تو بائک بند کرتے ہیں خود ہی جائے گی بائک ہمارا پیٹرول نہیں لگے گا بچا تو جائے گی ہمارے پیٹرول کی بند کرتی میں نے بائک زیادہ سپیڈ منہ جائے بس آرام آرام سے صحیح ہے صحیح جا رہی ہے اب یہاں سے جائے نا دیو سائے نیشٹر پار ختم ہو گیا اب یہاں سے جائے نا صدپارہ شروع ہو گیا اس کی دو پہچانیں ایک تو یہ کافی سٹیپ اترائیاں شروع ہو جائیں گی اور دوسرا پیچھے جو ہے نا شاپس وغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں اور ہم نے ابھی بائک بند کی ہوئی ہے یہ تھوڑا سا خطرناک ضرور ہے لیکن جو ہے نا کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی یہ ہے سب سے مشکل چڑھائی اور اترائی ایک اترائی سے آپ کہاں پوچ جائیں گے ایک چڑھائی سے آپ کہاں پوچ جائیں گے جگہ اتنی ہے کہ ایک گاڑی جا سکتی ہے اب یہ لوگ تھوڑا تھا چلے ہیں نا پھر ہم سکون سے نکلیں کیونکہ سٹیپ اترائیاں بہت زیادہ چلے جی اترائیوں پہ نا آپ نے پیچھے سے جو ہے نا گیر پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے اب میں کھڑا بھائی اترائی پہ تھا تو اس لیے کلچ کا استعمال کرنا پڑا مشکل کوئی نہیں ہے بس وہ گاڑی ہمارے یہ کھڑی کے نکل نہیں رہی تو پہنیک ہوا ہوتا ہے یہاں پہ بس یہ تھا بس وہ دیکھو دککہ مار کے چھڑا چار سر بن دے ہاں اب میں پہلے ہی رک گیا میں نے بولا پہلے وہ گاڑی جائے گی پھر میں جاؤں گا بس ایسی طرح کی ساری اترائیاں ہیں یہاں پر چلے جی ہم اس سے پہلے نکلتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں بہت لیٹ کر رہا ہے گاڑی والا آپ یہ دیکھ رہے ہیں راستہ جو بنایا ہے بھائی پل کہلیں اس کو لازٹ ٹائم میں نے اس کے اوپر کھڑو کی ویڈیو بنائی تھی اور میں نے سوچا اب بھی میں بناوں گا اس پر کھڑو کی ویڈیو وہ تو میری ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تھی نا لیکن یار چکر آتے ہیں یا سج بناو تو ٹھیک ہے یہ پل پورا ٹیڑا ہوا ہے بسم اللہ اور یہ ہل رہا ہے اور یہ پانی نیچے دیکھ رہا ہوں نا چکر آ رہا ہے آپ یقین کریں لیکن خیر جگہ بڑی پیاری ہے فل ایڈوینچر کرتا ہوں اپنے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پتر کیسے رکھے ہیں ہلکا تھا کچھ ہلے گا اور یہ پتر نیچے یہ سارا لینڈ سی لیڈیگ آری ہے آپ یہ دیکھیں ہیں پتر جو نیچے آئے ہوتے ہیں یہ سب لینڈ سی لیڈ ہو گیا آپ نے اب تو کمر دگ گئی ہے میرا کشن جو ان لوگوں میں نے دیا ان لوگوں نے پھوس کر دیا وہ گلتے ہیں نا نیکی کر اپنے آپ کو مشکل میں دائیں چلو جی روڈ تو آیا نا چاہتے ہوئے بھی ویڈیو لَم بھی ہو جاتی ہے مت ٹائٹ نہیں ہوتا کونسا ہے میرے پا تھوڑے بہت پیچ کس رکھے میں یہ پکڑے یہ کریں جو چاہیے لے لیں چالے جی ان کا کام ہو گیا ہمیں خوشی ہو گئی سامنے جو پانی نظر آ رہا ہے چھوٹا سا بلکل چھوٹا سا پہلا یہ پہاڑ ہے پھر دوسرا پہاڑ ہے پھر تیسرا اس کے بعد چھوٹا سا بلکل اتنا سا پانی نظر آ رہا ہے وہ ہے ستپارہ لیک لیکن یہاں سے آدھے گھنٹے کا راستہ ہے صرف ہم پہاڑ کے لیول سے کہاں آ گئے ہیں بلکل پہاڑ کے اوپر دے اور آج سے آج سے نیچے گرتے 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 بلکل نیچے آ گئے ہیں بسم اللہ سلام علیکم اب میرا پلٹہ پہ گھر دیکھ رہی ہے یہ آگیا ستپارہ ویلیج ستپارہ گاؤں ہیں یہ اور اب آگے چلتے جائیں گے دریہ آ جائے گا اور دریہ ہی لیک بن جائے گا دریہ ہی ڈیم بنا دیا انہوں نے تو ستپارہ لیک بھی کہتے ہیں اس کو ستپارہ ڈیم بھی کہتے ہیں پولیس چیک پوسٹ ستپارہ اس کر دو اب یہ پرچین کو دینی ہوگی اور خدا حافظ کرویا کے جائے گا یہ پرچین ہے نا یہ پرچین ہوگی یہاں انٹر ہوگی جیہاں کراچی سے جیہاں کمال کرتے ہیں ہم یہ سن سن کے تھک گئے ہی کمال کر دیا ہے اس پرچین پر پور پور گارنے بڑی مشکل چاہ جائے ہیں اب تو بچے لے کے آج سے آج ہے اصل میں میں پہلے بھی گھوم چکونا اس لیے میرا کو آئیڈیا ہے یہ نہیں چاہیے اب اس طرح بھی دیکھیں یہاں بھی کچھ گھر ہیں ستپارہ گاؤں کے اور اس کے بعد سامنے لیک پانی جوڑا تا گھیرا ہے اور فائنلی یہ جناب ستپارہ لیک اور اسی لیک کو جو ہے نا انہوں نے آگے سپل پر بنا کے ڈیم بنا دیا ستپارہ لیک بھی کہتے ہیں اور ستپارہ ڈیم بھی کہتے ہیں تو میرے ڈرون میں بھی چارجنگ تو ہے نہیں تو پرانے ڈرون شورٹ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں کوئی چینجنگ نہیں ہے تو جو پہلے کے جو ڈرون شورٹ ہیں بلکل سیم ہیں اس لیک کے پاس سے بھی گزرتے ہوئے ہیں نا بلکل ایسی لگتا ہے جیسے آپ جو ہے نا لولو سر لیک کے پاس سے گزر رہا ہوں وہی بلکل سیم منظر ہے لیکن جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس کے مقابلے میں بتلی ہے یہ بہت چھوڑی لیک ہے یہ جناب ستپارہ ڈیم کا سپلو ہے اور یہ پورے اس کردو کو جو ہے نا اسی سے پانی یہ فرام کرتے ہیں لوگ اور ابھی پانی کھلا وانی ہے انہا بڑا اچھا منظر ہوتا ہے یہاں پر چلیں جی ہم نے کا ویو چیک کریں ہم پہاڑ کے اوپر جو بادل ہے بہت زبردست لگ رہا ہے الحمدللہ ہمارا یہ ٹور کراچی ٹو اس کردو سکسیسپل ہونے ہی والا ہے کمپلیٹ ہونے ہی والا ہم اس کردو پہنچنے ہی والے ہیں تو ایک بڑی خوشی ہے دل کے اندر اور ہر ملہ کی بھی حمد ہے ماشاءاللہ سے تو یہ قدرت اللہ پاک نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ گرنمی بھی برداشت کر لیتی ہے صدی بھی برداشت کر لیتی ہے تو وہ یہ بہت بہت دور ہے اور منیفہ بہت نازک ہے منیفہ کا بہت سارے لوگوں نے پوچھا منیفہ کے بارے میں کہ منیفہ کو کیوں نہیں لے کے گرے اگر میں منیفہ کو لے کر آتا نا تو شاید یہ میں ٹور کمپلیٹ نہیں کر سکتا تھا میں کیونکہ وہ بہت نازک ہے لاسٹ ور بھی منیفہ کی وجہ سے ہی ہم نے دی اینڈ کیا تھا اللہ پاک کا کرم ہی تھا جو ہم نے اتنا لمبا سفر کیا اور اس کردو کے لیے میں نے تین دن لکھے ہیں دو یا تین دن دیکھتے ہیں جیسی ہماری پوسیبلیٹی ہوئی ویسے ہی ہم اس کردو کو ایکسپلور کریں گے ابھی سمجھ لیں تقریبا ہمارا آف روڈ والا سارا ختم ہو گیا ہے ایک ہمارا اور دن وہ آف روڈ میں گزرے گا بشو ویلی میں بشو ویلی تھوڑا سا مشکل ہے راستہ اور اس کردو میں سب سے پہلے ہمارا مین کام یہ ہوگا کہ ہم بائیک کی ٹیننگ وغیرہ ہر چیز اس کی اوکی کروائیں گے ہم ہماری یہ سریز ہے کراچی ٹو اس کردو یہ ہمارے تین دن جو اس کردو میں گزریں گے تین دن یا دو دن جو بھی ہیں تو یہ سی کا سریز کا حصہ ہوگا پھر ہمارا واپسی کا سفر سٹارٹ ہوگا دو یا تین دن بعد اور بلکل ہم اس کردو پہنچ ہی گئے یہ جو ابھی آپ نے دیکھا تھا گیٹ وغیرہ جو بنا ہوا تھا یہ ساری چیزیں یہ سولر وغیرہ لگا وہ پیسے یہ وارٹر پلانٹ ہے اس کردو کا یہ یہاں سے پانی فرام ہوتا ہے ان کا یہ لکھا ہے ابھی نا دیکھیں وارٹر اینڈ پاور وارٹر اینڈ پاور ڈیولیپمنٹ آتھوریٹی اور یہ اس کردو نظر آرہا پورا یہاں سے زبردسیار فائنلی الحمدللہ مطلب ہمیں اتنی خوشی ہے ہم نے بس ناشتہ بھی نہیں کیا آپ یہ سوچیں اور شام کے چھے وجنے والے ہم نے بس ڈرائی فروٹ اور چائے وغیرہ جو ہم نے کھایا پیا تھا بس تو یہ ہوتا ہے جنون یہ ہوتا ہے شوق جو ہر کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آئی گی یہ بات بہت سے لوگوں کو خوشی ہوگی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے بہت سے لوگوں کو نہیں ہوگی بہت سے لوگ حیران ہوں گے ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے اچھا اب ہمارا جو مین چوک آئے گا نا آگے ست پارا چوک آئے گا ہمارا پیٹرول بھی ختم نہیں ہوا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایٹی ایم ایٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں پیٹرول برباتے ہیں پھر ہم گیسٹ ہاؤس میں جائیں گے یہ پیسے آگا ہے کھلے دیتے تھا بھائی پیسے تو نکال لی ہیں اب پیٹرول دلوانے آگے ہے پیٹرول پر آگے ہے پیٹرول پر آگے ہم نے دلوائے دیں ساڑھے تیرہ لیٹر پیٹرول دل ہے اور ابھی بھی جو ہے ہمارا آدھے لیٹر پیٹرول باگ چودہ لیٹر کی ٹنکی ہے تو آپ ہوتل ڈونتے ہیں یار اس کردو میں بہت ٹریفیک ہو رہا ہے بہت واریسٹ آیا ہے اس کردو میں بہت یہ ابھی ہم آئے گیسٹ ہاؤس میں معلوم کرنے کے لیے یہ پی لگا ہے سیب اس کے اندر سامنے چیری لگی ہم کراچی سے ہیں بائیک پیٹرول یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پورے ریڈ ہوں گئے ہیں چیری لگی ہے ماشاءاللہ سے یہ سارے خوبانی ہیں الحمدللہ ہم نے ہوتل میں بھی شیک ان کر لیا ہے تو مجھے یہاں پر ڈھائی آزار بے میں روم مل گیا کبھی کچھ کھاتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ بائیک وغرہ کی بھی سرویس ہو جائے یہاں پر فورا نہیں آجی ورنہ پر کل کروا گی کل اپنا سفرے سٹارٹ کریں گے تو اب تک کیلئی اتنی ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں اللہ حافظ